پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں یعنی اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی سنتیں ہیں اہل علم نے آٹھ سنتیں بیان کی ہیں حالانکہ ہر ایک سنت کے پیچھے حدیث کے طور پر ایک دلیل موجود ہے لیکن سرسری طور پر میں آپ کی خدمت میں گنوا دیتا ہوں کہ یہ آٹھ سنتیں کون سی ہیں اہلی سنت ہے اگر آپ پانی پی رہے ہوں داہنے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا یہ پہلی سنت ہے دوسری سنت ہے اگر آپ پانی پی رہے ہوں پینے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہیں اس کے اندر کوئی گندگی تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر کوئی خسوخاشاک تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر کوئی چونٹیاں تو نہیں ہے کہیں مکھی اس کے اندر پڑی بھی تو نہیں ہے دیکھنا یہ سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے سے پہلے دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اس سنت پر عمل کرو باز دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ملاقات کرتے رہتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں اپنے گھرویلو باتیں جب میں نے اس درس کو دیا تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا واقعی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کے فائدے ہیں ہم نے آج جانا ہے میں نے کہا کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ پانی لے آؤ اور ہم نے دیکھا نہیں پانی کو پی لیا جب ہم نے ایک گھونٹ پی لیا تو بعد میں پانی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر چونٹیاں مری پڑی ہیں اور تب تک ہم بیس پچیس چونٹیاں کھا جکے تھے ذرا سوچیں اور غور کیجئے کہ سنت کو دیکھنے میں سنت پر عمل کرنے میں کتنے فائدے ہیں دوسری سنت ہے دیکھنا اور تیسری سنت ہے بائٹ کر پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور چوتھی سنت ہے کوئی بھی مشروب کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہاں یہ بھی بات آپ کو بتلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے نبی نے جتنا کیا ہے نبی نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے ہم اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جو ہے کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت نہیں ہے یہ غیر سنت ہے ہم نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے اسی حرج نے تو دین کا بیڑا غرف کیا ہوا ہے یاد رکھئے نبی کی سنت وہی ہے جو نبی نے بتلا دیا ہے کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ آپ پڑھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاں اگر آپ بھول گئے درمیان میں یاد آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ ہی فی اولی ہی و آخری ہی تو اگر آپ پانی پی رہے ہیں ایک گھونٹ آپ نے پی لیا ہے اور پھر آپ کو یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے اس کھانے اور پینے والے کام کو جاری رکھیں پانچویں سنت یہ ہے کہ تین سانس میں پیئیں اگر آپ پانی پی رہے ہو تو تین سانس میں پینا یہ سنت ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک بوٹل تو اپنے موہ کو اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور پھر اس کے بعد گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ پیے جا رہے ہیں سانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں بوٹلیں بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پینا شروع کر دیتے ہیں یہ سنت نہیں ہے تین سانسوں میں پیئیں جب آپ کو کوپ پیاس لگی ہو اور آپ اچھے خاصے پیاسے ہو چکے ہیں تو آپ نبی کی سنت پر عمل کر لیں تین سانس میں پانی کو پی لیں سیراب ہو جائیں گے تو یہ پانچویں سنت ہے تین سانسوں میں پانی کو پینا چھٹی سنت ہے پانی پینے کے دوران سانس کو گلاس میں نہ چھوڑنا اگر آپ ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تو گلاس کو کنارے کیجئے سانس چھوڑیے پھر دوسرا جو ہے آپ گھونٹ لیجئے اپنے گلاس کو ہٹا لیجئے پھر اس کے بعد سانس لینے کے بعد جو ہے تیسرا گھونٹ پیجئے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تین سانسوں میں پینا اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانس نہ چھوڑی جائے ساتویں جو سنت ہے وہ پھونک نہ مارنا اگر آپ پانی پی رہے ہوں یا پھر شائع پی رہے ہوں یا پھر کافی یا دودھ پی رہے ہوں اس میں پھونک مارنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جب آپ پھونک مارنے لگیں گے تو پھونک مارنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں ویسے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ گرم کر کے دیتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی امی یہ تو بہت زیادہ گرم ہے ہمیں کیا کریں تو امی جان یہ کہتی ہے بیٹا پھونک مار کر کے پی لو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بچے کو کسی دوسری چیز میں ڈال کر کے دیں یا اگر بچہ گرم نہیں پی پاتا ہے اور ظاہر ہے کہ بچے گرم چیز نہیں پی پاتے ہیں تو پہلے اس کو تھنڈا کریں کسی گلاسوں کے اندر تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور اس طریقے سے پی لیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے سائنس دانوں نے اس بات پر ریسرچ کی ہے جنوبی افریقہ کے اندر وہاں ایک قبیلے کو بیماری تھی ان کو السر کی بیماری تھی لیکن سائنس دانوں کی ڈاکٹروں کی پکڑ میں وہ بیماری نہیں آ رہی تھی بعد میں پتا یہ چلا کہ وہ لوگ گرم گرم مشروқ پیتے تھے شولے سے جیسے ہی نکالا گرم گرم مشروک کو پھونکتے تھے اور پی لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ السر کا شکار ہوئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کچھ جراسیم رہتے ہیں ہمارے پیٹ میں کچھ جراسیم رہتے ہیں جب تک وہ ہمارے پیٹ میں ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتے لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں کسی چیز میں پڑھتے ہیں اور دوبارہ اپنے پیٹ میں اس کو داخل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے السر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری جو آٹمی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو الحمدللہ کہیں ویسے تو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے یہ تو کھانے کے بعد کی دعا ہے لیکن اگر آپ مشروع پیتے ہیں کوئی چیز پی لیتے ہیں جو کہ حلال ہے آپ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر آدھا کریں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ہی ٹی وی آیر آئی پلس ٹی موسیقا